بیگم جان کی کہانی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے سامنے کی جہاں بورڈر کے بیچے بیچ ایک کوٹھا آ جاتا ہے اور اس کوٹھے کو توڑنے کے آدھش آتے ہیں اس کوٹھے کی مالکین ہے بیگم جان جو اسے خالی کرنا نہیں چاہتی کیونکہ اس بیگم جان نے قید سہارا اور سماس سے ستائیوی لڑکیوں کو سہارا دیا ہے بیگم جان کی بھونی کا نبارہ ہی ہے مدیوالن شریجیت مکھر جی ریدشت فلم بیگم جان بانگا فلم راج کہنی کا ریمیک ہے جسے شریجیت نہیں بنایا تھا بیگم جان آزادی کے سمعے دو دیشوں پہ بیچ ہوئے بٹوارے کے دوران کے کئی درد میں سے ایک درد کو بیا کرتی ہے یہ فلم بیگم جان نام کی ایک مہیلہ کی بہادری کی کہانی کہتی ہے جسے بٹوارے یا آزادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ اپنا گھر سے بھی سلامت چاہتی ہے جہاں اس نے کئی بے سہارا لڑکیوں کو سہارا دے کر اپنے پریوار کا صدر سے بنایا ہے اور کوٹھا چلا دی ہے فلم میں کچھ اچھے ڈیالوکس ہیں کچھ درد بھرے گانے ہیں دیشت کے بٹوارے کے سمعے دو دوستوں کے الگ ہونے کا غم بھی ہے بے شک بے غم جان کی بھومی کا میں بیدیا بالن نے جان ڈال دی ہے فلم میں کئی درشے دل کو چھوٹے ہیں لیکن اس فلم کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ فلم بہت ہی لاؤڈ ہے منو رنجن کم ہے ضرورت سے زیادہ ڈراما کیلیٹ کیا گیا ہے اور ضرورت سے زیادہ ڈیالوک بازی ہے کئی سین میں ضرورتی کے لڑائی جھگرے دیں معلوم پرتے ہیں جیسے کھانا کھاتے سمعے کوٹھے کی لڑکیاں آپس میں لگ رہی ہیں فلم میں غولی کا گانا اچانک سے کیسے آجاتا ہے سمجھ نہیں آتا فلم کی لمبائی بھی مجھے ضرورت سے کچھ زیادہ لگی فلم بیگم جان میں سب سے پہلے درشے میں درشایا گیا ہے کہ دوہزار سولہ میں دلی میں ایک بس پر کچھ منچلے گنڈے ایک لڑکی پر حملہ کرتے ہیں بلاتکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بلی ملیلہ عجیب و غریب انداز سے اسے بچاتی ہے اور یہاں سے فلم فلیش بیک میں جاتی ہے یعنی فلم یہ بھی گتا رہی ہے کہ جیسے کل عورت پر اتیاجار ہوتے تھے ویسے ہی آج بھی اتیاجار ہوتے ہیں فلم کے لیے میری لیٹنگ ہے دیو اسٹار جس میں آدھا اسٹار دنیا بارن کے زبادست ابھی نئے کے لیے